این دور میں میٹرو ٹرین کی تحریب پوری کر لی گئی ہے جے ہاں میٹرو ٹرین کے لیے اکتیس پائنٹ فیپٹی فائیب کلومیٹرم بننے والے انتیس ریلوے سٹیشن کا کام پورا ہو گئے یہ کہاں کہاں بنیں گے اس کے لیے تائے کر لیا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم جی روڈ پر میٹرو رگل چورائے سے ہوتے ہوئے ایلیویٹیڈ روڈ پر شاستری بریج کے سمانہ انتر جائی گی اور جلہ کوٹ کے سامنے انڈرگاؤنڈ ہو جائی گی یہاں سے راجبارے کے انڈرگاؤنڈ اسٹیشن پر آئی گی ریلوے اسٹیشن پر ایلیویٹیڈ میٹرو اسٹیشن ہوگا اور اس روڈ کا سب سے آخری ایلیویٹیڈ اسٹیشن ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وچار چل رہا تھا لمبے سمیں سے کہ میٹرو رگل کے بعد راجبارہ تک انڈرگاؤنڈ کیسے جائی گی کیونکہ یہاں پر ریلوے لائن بھی گجر رہی ہے شاستری بریج بھی ہے اور جلہ کوٹ بھی ہے سب سے ویست علاقہ ہے لیکن اس کا سمادھان ہو گیا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ ان دور میں ریلوے اسٹیشن کہاں کہاں پر ہوں گی سب سے پہلے سپر کوریڈر پر سپر کوریڈر دو پر سپر کوریڈر تین پر سپر کوریڈر چار پر سپر کوریڈر پانچ پر سپر کوریڈر چھے پر گاندھی نگر میں ائرپورٹ پر بی ایس ایف کولونی رامچند نگر چھوٹا گنپتی بڑا گنپتی راج بڑا اسے بعد ریلوے اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کے بعد پلاسیا پلاسیا کے بعد بنگالی چوراہا رمتاج باک کولونی ریڈیسن چوراہا مچینگر چوراہا میک دود گارڈن باپٹ چوراہا چندرگپت آئی ایس بی ٹی ایمار اور باوراسلہ چوراہا پلاسیا کی بیچ رہے گی اور سب سیادہ ریلوے اسٹیشن سے راج بڑا تک پترکار پولونی چوراہیس سے ایلیویٹی اسٹیشن بنے گا وہاں سے چھ سو چیالیس میٹر دور پلاسیا ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ہوگا دو اسٹیشن کے بیچ یہ سب سے کم دوری ہے روٹ کا آخری ایلیویٹی اسٹیشن ریلوے اسٹیشن پر ہوگا اس کے بعد میٹرو بڑی لائن ریلوے ٹرک پار کرنے کے بعد جلہ کوٹ کے سامنے سے انڈرگاؤن روٹ پر چلی جائے اور سیدھے راج بڑا پہلیس والے سٹیشن پر روکے گی کل ملا کر اندور میں ریلوے میٹرو کے پرچیکٹ کو انتیو روپ دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہاں امید کی جاری ہے کہ بڑے پیمانے پر یا تحت کی سمسیہ حل ہو جائے گی دیکھنے والی بات یہی ہے کہ میٹرو کی یوجنا کب تک عملی روپ لیتی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس